ہلو دوستو ایم محمد جشان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایبراڈ سکلوشیپ آب چینل اور ایک دفعہ پھر ملتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ایک نئی چیز ڈسکس کریں گے جو اکثر لوگ یہ فالو کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان لوگ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور میں بار بار ان چیزوں سے منع کرتا ہوں کہ یہ چیز فالو نہ کرو اور خود محنت کرو یہ ہیں کہ ایجنٹ کے طرح سکلوشیپ حاصل کرنا جو ایجنٹس ہوتے ہیں یا کنسلٹینٹ ہوتے ہیں اس کے طرح لوگ جو سکلوشیپ کے لیپلائی کرتے ہیں تو میں سارا پروسیجروں اس کو بتا دوں گا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیپلائی کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم سکلوشیپ دلائیں گے یہ بھی فل فانڈیڈ ہوگا یہ بھی ہوگا اور اگزیمپل بھی دوں گا میرا آنگوں کے سامنے حال ہے جو میں نے دیکھے اپنے آنگوں سے دے گئے کہ جو لوگ انہوں نے یہ فیس کی ہیں پرابرم اور آپ رو رہے ہیں تو وہ بھی بتاؤں گا اور اس کا یہ بھی بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے یہ کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح کہ اگر آپ ہم آئیسا نہیں کر سکتے ہیں اور لوگ یہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکاس کرنا ہوں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں تو پہلے یہی سٹارٹ سے میں نے سٹارٹ سے اے سے لے کر زیر تک میں نے سارا پروسیجر پر ویڈیو بنائی ہے ہر سٹیپ پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے جوائن نہیں کیا اس میں میں سب پوچھ شیئر کرتا ہوں جو بھی ریکوائر کیا ہوئی تھیں لوگ میسیجز کرتے ہیں جن لوگ کو کوئی مسئلہ ہو تو انی ٹائم اس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہے میں جواب بھی ضرور؟ مینٹ میں جواب ضرور؟ ویڈیو محصود کو ایک 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 اس کی بھی ضرور ہوں تو اب کوئی بھی مشکل ہوتے ہوں کیونکہ سے زیinga ہیں بھی ایک آپ محصود ہیں نیٹ پہ دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے ہر چیز آویلیبل ہے لیکن کیا کرنا ہوتا ہے صرف آپ لوگوں نے صرف ٹائم دینا ہوتا ہے اور بیٹھنا ہوتا ہے ایسا ہے کیونکہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ مجھے سکالرشپ چاہیے باہر ملک میں پڑھو گا تو اس طرح تو آپ نے بھی ٹائم دینا ہے اور اپنا حق ادا کرنا ہے اس طرح تو نہیں کہ آپ اپنے بیٹھ پہ لیٹھ جاؤ کہ نہیں مجھے تیار سب کچھ سب کچھ مجھے تیار مل جائے تو اس طرح بھی نہیں ہوتا یہ بات میں کہنا تھا کہ جو لوگ ایجنٹ کی طرح اپلائی کرتے ہیں میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں سے دور رہے جو ایجنٹس ہوتے ہیں یا کنسلٹنٹ ہوتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ دھوکہ دے دیں دھوکہ بھی نہیں دے دیں وہ اس طرح کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا پروسیجری کہتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈونڈتے ہیں ویچیٹ مطلب ایڈوٹیزمنٹ کرتے ہیں نیٹ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ وہ لوگ ایڈوٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو سو پرسنٹ سکالرشپ دلوائیں گے فل فنڈیڈ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا سب کچھ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتے شلو کہ ان لوگوں کا یہاں بھی نورسٹی کے ساتھ یا سی سی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جیسے میں بیٹھ گیا اور میں آپ لوگوں کی کہہ رہا ہوں کہ میں ایجنٹ ہو یا کانسلٹین ہو میں آپ لوگوں کی لیپلائی کرتا ہوں آ جاؤں میرے پاس یہ یہ اور لیکن میرا کوئی نورسٹی کے ساتھ یا سی سی کے ساتھ یا آئی سو کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کا ان چیزوں کے ساتھ یا انیورسٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آ جاؤ اور ہم لوگ آپ کو فل فنڈی سکالرشپ دلائیں گے پھر وہ کیا کرتے ہیں سو پچاس لوگوں کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں لوگوں کے لیے سٹوڈین اپلائی کر لیتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں جب ریزلٹ آتا ہے پھر اس میں تقریباً دس پندرہ یا پانچ ان لوگوں کا کیونکہ جب ایک بندے نے ماسٹر کیا ہو بیچلر کیا ہو آہ سٹرانگ اپلیکیشن ہو تو ظاہری باتیں کہ اس کا سکالرشپ تو ہو جاتا ہے تو اس طرح ضرورت ہے نہیں کہ سپری جگہ ہوئیں جس طرح ہم نے اپلائی کرتے ہیں ہمارا سکالرشپ ہوتا ہے اس طرح اور بھی لوگوں کا جو لوگ ایجنٹ کی طرح ہو نے شوق ان رunta کےاتے ہیں انہوں نے بھی بیچلر یا ماسٹر کیا ہوئی ہوتا ہے تو اس کا بھی لگ سکتا ہے لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں خود اپلائی نہیں کرتے ہیں ایجنٹ کی طرح لگوں کیا کرتے ہیں۔ ایجنٹ کی طرح کرتے ہیں تقریباً میں ایک زمپر دیتا ہوں وہ سو لوگوں کیلئے پرلائی کر لیتے ہیں سو لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریباً دس یا پانچہ لوگوں کا سکالرشپ لگ جاتا ہے تو اس میں دو کیا کرتے ہیں جب کیا چھار لاکھ یا چھے لاکھ تو یہ میکس عجیب عجیب کے طرح کے لوگ ہوتے ہیں اتنی زیادہ پیسے مانگ دیں تو پھر میں اس میں تقریبا جو تقریبا انہوں نے ساو لوگوں کے لئے اپلائی کر لی اور ساو لوگوں سے انہوں نے کیا کیا کہ بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار میں کانونٹ بھی بات ہے ایک بندے نے انہوں نے ساٹھ ہزار دی ہوئے ہیں کہ ہی جنڈے مجھ سے ساٹھ ہزار پیسے لئے ہیں کہ لاسٹ یا جب ریزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے ساٹھ ہزار لئے تھے صرف اپلائی کے وہ اپلائی کیا ہوتا ہے تقریبا بیٹھ جاؤ میں نے ہر چیز بھی ویڈیو ورک بنائی یوٹیوب پہ بیٹھ جاؤ ہزار ویڈیو آوے لے بھلے خود اپلائی کرو وہ صرف اپلائی کے آپ سے پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار یا تیس ہزار اپلائی لیتے ہیں پھر آپ کو اپنے ٹوٹل پیسے دینے تو تقریبا ساو لوگوں کے لئے پلائی کر لیتے ہیں ساو لوگوں میں سے تقریبا پاندرہ بیس یا دس لوگوں کا سکالرشپ لگ جاتا ہے پھر ان لوگوں سے وہ فل پیسے لے لیتے ہیں مطلب سٹارٹ میں جو انہوں نے جو بات کی ہوتی ہیں دو لاکھ دینے یا تین لاکھ یا چھین لاکھ پیسے دینے جن لوگوں کا سکالرشپ لگ جاتا ہے ان لوگوں سے سارے فل پیسے لے لیتے ہیں اور جن لوگوں کا سکالورشپ نہیں لگ جاتا ان لوگوں کیے جو 15,000 تیس 37,000 وہ چھلے جاتے ہیں اس کے جب میں چھلے جاتے ہیں اس ل 치�فر کا ایک سال کا خارج اس کا بچہ تھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں یہ کرتے ہیں کہ اننا پیسے کماتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ان چیزوں پر اس میں ہو اور کچھ نہیں کہتے صرف ایپلای کرتے ہیں خود کریں خود کو دھوکہ نہ دے میں بار بار کہتا ہوں کہ خود اپلائی کرے محنت کرے ٹائم دے دے نیٹ پیپیر جاؤ ہر چیز آویلیبل ہے اور ان لوگوں سے دور رہے ایسا بھی نہیں کہتا کہ یہ دو کے بعد میں انہوں نے بتا کہ وہ کیا پروسیجر فالو کرتے ہیں اس طرح یہ پروسیجر فالو کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور پھر جس میں جن لوگوں کا لگ جاتا ہے تو اس کو فل پیسے لے لیتا ہے جن اس کا نہیں لگتا اسے جو اپلائی کے جو پیسے اپلائی کرے خود محنت کرے اور اپنی لگن سے کام کرے اور انشاءاللہ جب آپ اپنی محنت اپنے بلبوتے پہ جب یہاں پہ آئیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ ہم نے بڑی محنت کی تھی جب محنت کا پل مل جاتے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے اور جب اگر آپ یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی سٹڈی ہوتی ہیں تو اتنا تو ہوتا ہے آپ لوگ کچھ چاہیے کی محنت کر کر کہ یہاں پہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ نے ریسرچ کرنا ہوتے ہیں پبلگیشن کرنی ہوتی ہیں اتنا محنت اگر آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ کیسے پڑھو گے تو بڑی مشکل بات ہے کیونکہ یہاں پہ ابénergieر guten کا کاریوں گے ریسرچ کرو گے لیب میں کام کرو گے اتنے اتنے ٹmes کام ہوتے ہیں تو اگر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں نیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں تو آپ نے اپنے لگن اور یہ خود کو سٹرانگ بنانا چاہیے تو یہ لوگوں کو کنفیوزن تھی ان حوالے سے کہ ہم ایجن کی تو ریپلائی کرے یا ایک کنسلٹینٹ ہے ہم نے ان لوگوں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اتنا پیسے دے دے پھر ہم آپ کے لیپلائی کرے تو میں نے اس کو خلاصہ میں آپ لوگ کو بتایا اور ریسنٹی کچھ لوگ ہیں جن ایک بندہ ہے انہوں نے مجھ سے کنٹیک کیا کہ میں میں نے ایک کنسلٹینٹ کی تو ریپلائی کیا تھا انہوں نے مجھ سے گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ روپے لی تھی کہ آپ کو ہمیں تین ایئر کا ڈیپلومہ کروائیں گے جب وہ اس کا یہاں پہ چھائنا پہ آ گیا وہ بندہ جب چھائنا آیا انہوں نے اس سے کہا تھا کہ ہم آپ کو فل فنڈن ہوگا تین ایئر کا ڈیپلومہ جب وہ یہاں پہ آ گیا تو یہاں پہ کوئی فل فنڈن نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ اس سے کہا کہ دو دن میں دو مہینے میں مارچ تک مارچ تک آپ لوگ نے آپ نے مجھے ایچ اس کے فورٹ دینا ہے ٹیس دینا ہے ایچ اس کے فورٹ اس کو پاس کرنا ہے اگر پاس نہیں کیے تو آپ واپس پاکستان جاؤ گیا اور آپ کو یہاں پہ کوئی فل فنڈنٹ سکالرشپ نہیں ہے کچھ بھی پیسے نہیں وہ یہاں پہ آیا آپ رو رہا ہے کہ میں پاکستان سے پیسے مانگ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے سکالرشپ کچھ پیسے نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ اتنے کام دے رہے ہیں سٹڈی کروا رہے ہیں سیلپ پہ سب کچھ اور ایجنٹ سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں وہ کہہ تھے کہ یہ انہوں نے رول چینج کی ہے بہانے کر رہے ہیں تو اس طرح ہے ایک اور بندہ تھا انیورسٹیس کلشری پہ آیا تھا ایک ازار اس کا سٹائپینڈ تھا یہاں پہ آیا تو تقریباً انہوں نے نو لاک دی ہوتے ایٹھ نو لاک دی ہوتے اتنا خرچ ہے دو لاک پہ انہوں نے ٹکٹ کر آیا تھا یہاں پہ آیا یہاں پہ ایک ایک ازار سٹائپینڈ تھا اس کا سٹائپینڈ میں یہاں پہ ایک ازار میں کیا نکلتا ہے جو اپنا خرچ ہے وہ اتنا کچھ کر کر کے تھوڑا بچت کر کے تو ہو جاتا ہے ایک ازار میں پھر یہاں پہ آیا تو وہاں پہ اس کی ماں بیمار ہو گئی اس کے پاس واپس ایک پیسے نہیں تھی تو انہوں نے پاکستان سے کسی سے کرزہ لے کہ وہاں پہ سے اس کو کینسل کر آیا کہ یہاں اتنا نو لاکھ کر آیا خرچ ہے کہ ایجنٹ کو ایجنٹ کو دے دیا اور دو تین لاکھ میں انہوں نے ٹکٹ کیا اب یہاں پہ اس کا سٹڈی اس طرح ہے اور انیورسٹی بھی بڑی فضول انیورسٹی تھی اس کی وہ باندھا خود مجھے بتا رہا تھا کہ اتنی فضول انیورسٹی ہے یہ منیجمنٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کا جب سے دو تین مہینے ہوئے میں یہاں پہ ایک دفعہ تو آپ نے ابھی تک سکلشپ نہیں دیا ہے تو اس طرح ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا خود محنت کرے اور اپنی لگن سے کام کرے اور انشاءاللہ جب آپ نے بل بوتے پہ آئیں گے تو اس کا اپنی مزہ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں السلام علیکم